بسم اللہ الرحمن الرحیم جب محمد عامر بالنگ کر رہے ہوں تو اس وقت کیسی ٹیم ہوگی تو پاکستان کے فاسٹ بالر جو ہے محمد عامر ان سے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے ان سے پوچھا گیا ہے کیا وہ ریٹائرمنٹ کے اعلان کو واپس لیں گے انہوں نے بتایا کہ ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد وسیع مکرم کی کال آئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے مجھ سے مشورہ لے لیتے لیکن مجھے یقین ہے کہ تم نے جو کچھ کیا ہوگا سوچ سمجھ کر کیا ہوگا محمد عامر نے بتایا کہ پی ایس ایل کی وجہ سے میری بات بابر سے جو ہے ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں کہ میں ان سے تمام باتیں شیئر کر سکوں لیکن عماد وسیم سے میری اچھی انڈرسٹرنگ ہے ان سے اچھی بات ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کے فیصلے سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ قومی ٹیم میں واپسی کا ابھی تک کوئی ارادہ یا امید نہیں اس وقت مختلف لیگز کھیل کر کرکٹ اور فیملی کے ساتھ انجائے کر رہا ہوں چیزیں جتنی آگے نکل چکی تھی کہ آسانی سے نہ آ سکتا ہوں نہ جا سکتا ہوں میں نہیں کہہ سکتا کہ میں واپس آ رہا ہوں میں نے فیصلہ شوق سے نہیں کیا تھا بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا وقار یونس کی جانب سے دیئے گئے منفی بیانات پر عمل کا اظہار کرتے ہوئے فاسٹ بالٹ کا کہنا تھا کہ وہ میرے بڑے ہیں مجھے ان سے ذاتی مسئلہ نہیں صرف میرے لئے ان کے بیان سے مسئلہ ہے میں نے اس وقت سوچا تھا کہ عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں اگر منجمنٹ کو آپ پسند نہیں تو سسٹم یا منجمنٹ سے لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں میں نے سوچا لہذا کہ عزت سے سائیڈ لائن ہو جاؤں چیف سیلیکٹر محمد وسیم کی سیلیکشن پر بات کرتے ہو انہوں نے کہا کہ جب سے یہ سیلیکٹر آئے ہیں ہر سیریز میں تین سے چار نئے کھلاری شامل کیا جاتے ہیں جبکہ چھے سے سات کھلاری باہر جاتے ہیں جو کہ کہیں بھی نہیں ہوتا پہلے کے کھلاری کھیل کر آتے تھے نہ کہ پی ایس ایل کے ایک دو میچز کے ذریعے کھلاریوں کو متخب کیا جاتا تھا دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا عامر نے چیف سیلیکٹر کو منشن کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی خواہش تھی کہ نئے کھلاریوں کو چانس دیا جائے لیکن عوام کی خواہشوں پر ٹیمز نہیں بنتی شاہین شاہ افریضی سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت سمیت دیگر کھلاریوں کی مثال دی اور کہا کہ شاہین کو آپ تینوں فارمیٹ میں رگڑا لگا رہے ہیں ابھی وہ ینگ ہیں لیکن جب 26 سال کی عمر سے آگے نکلے گا تب آپ مجھ سے بات کیجئے گا اور بتائیے گا کہ شاہین کیسا کھل رہا ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شاہین کو ریس دیا جائے تینوں فارمیٹ میں ایک ساتھ اس کو جو ہے بلکل نہ کھلائے جائے اس کو وقفے وقفے سے کھلائے جائے تاکہ اس کا بہتر یوز ہو اور اس کا کیریئر طویل پا سکے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر کر دیجئے گا السلام علیکم